اسلام علیکم فرنڈز کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خریص ہوں گے فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں میرا چنل ناروال سٹوڈیو فرنڈز آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ ڈلیوری والے کام میں آتے ہیں تو ویزا لینے سے پہلے یہ والی ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے کیونکہ پاکستان میں جو ویزے جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں یہ ڈلیوری ہے اب یہ نہیں معلوم ڈلیوری کس چیز کی ہے کن کن عباد ہیٰ نظر scs بسنے جاتا ہے اگر آپ کو جاتے ہیں کہ اگر آپ سے پہلے دیکھنے کام گیرے بڑکی پارسل میرے اعجاب سے جانا ہے وہ تین قسم کی ایک آپ کو دیکھنے اور دوسرا اکتا ہے جو دسری دکان میں پھٹے ہیں اور ایک سمان اٹھا کے دکان سے دوسری دکان Ohh فیٹ تسری دکانوں پی جو سپلائی کرتے ہیں سمان وہ ہوتا ہے تسرا ابھی آپ ٹیلیوری کے کام ہیں آپ کو پوشیں ایہ میں پوشیں ایجنسی والوں سے پوشیں بھائی ڈلیوری کا کام ہے کتنی سیلری ہے اور اس میں کیا اس میں اللانس بغیرہ ہے وہ کیا ہے کیونکہ جو کنسٹریکشن کوپنی کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آور ٹائم کے حساب سے اس میں آپ کا ڈیلی بیس پہ ایک گھنٹہ یا دو گھنٹہ ہوتا ہے پر اس میں اس میں جو ہوتا ہے نا اس میں آور ٹائم نہیں ہوتا اس میں ہوتا ہے آپ کا ڈلیوری کے حساب سے جو ہے وہ پیسے ملتے ہیں آپ کو اور یہ آپ نے کنفرم کار لینا ملتے ہیں ابھی جو کھانے والی فو ڈلیوری یا وہ مہینے کی تقریباً بندہ دس گھنٹے میں جو ہے نا تقریباً دس ہی ڈلیوری ہوتی ہیں ایک دین میں زیادہ بندہ دس کر سکتا ہے دس گھنٹے میں زیادہ آٹھ گھنٹے لگیاں نو گھنٹے میں جو ہے نا وہ آپ اتنی ڈلیوری کر سکتے ہیں فو ڈلیوری والے کام میں تو وہ مہینے کی ساڑھے تین سو چار سو تک ہو جائے تو اچھا ہے کم سے کم تین سو یا چار سو بھی ہو جائے تو پھر بھی چلو ٹھیک ہے اور سیلری جو ہے وہ تو مہینے کے آپ کو ٹارگٹ دیں گے فو ڈلیوری والے اس میں آپ کو ڈلیوری کرنی ہے چار سو زیادہ سے زیادہ چار سو پندہ جو ہونے ایک مہینے کی ڈلیوری کر سکتا ہے ایک مہینے میں کیوں کہ تو ڈیلی پیس اگر آپ جمعہ بھی چھٹی نہیں کریں اور آپ ڈیلی دس ڈلیوری کریں تو آپ کو دس گھنڈ ہی لگیں گے اس میں تو اس میں ساڑھے تین سو تین سو چار سو تنگ اینڈا اس کام میں آنا چاہیے اس سے زیادہ جو ہے نا وہ آپ کو پھر بارہ گھنڈ چودہ گھنڈ رہے جو ہے نا وہ لگیں گے اس کام میں فو ڈلیوری والے کام میں ابھی اس میں مجھے نہیں اتنا معلوم اس میں کیا دیتے ہیں اس میں تو آپ ڈیوٹی ہو گیا آپ کی مددہ ڈیلی کی فو ڈلیوری والے کام میں بارہ کرنی ہے وہ آپ کو یہ ٹارگٹ دیں گے مہینے کی اتنی کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا اس کا نہیں مجھے اتنا معلوم برحال دوسرا جو ہے ایک دکانوں پر سپلائی کرتے ہیں مال اس میں ٹارگٹ ہوتا ہے دو لاکھ تین لاکھ پانچ لاکھ اس کے بعد جانب وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں آپ ان کی کام جائے سیل کروئے زیادہ آپ دو لاکھ کی اگر مہینے کی کرتے ہیں تو آپ کو اس کے اوپر بینیفیٹ دیتے ہیں اس کا بھی اتنا معلوم نہیں ہے پر وہ پیسوں کے حساب سے ہوتا ہے اس کی آپ کتنی سیل کرتے ہیں گمین لے کی دو لاکھ کی کرتے ہیں تین لاکھ کی چار لاکھ کی تو اس کا ٹارگٹ اسے حساب سے ہوتا ہے اور جو گھروں میں سمانڈ دینا ہوتا ہے جو ہم سمسنگ کمپنی کوریئر کمپنی ہوتی ہے جو لوگوں کے گھروں میں چیزیں سپلائی کرتی ہے اس کا حساب جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا تھا اس میں جو سمسنگ کمپنی ہماری والی کمپنی ہے وہ تو نو سو پہ اوپر اٹھارہ س ھو دیتی ہے اور جمعے کا جو ہے وہ پانچ رہا دیتی ہے ایک شیمٹ کا اور اگر آپ اور سیمٹی فائیو خلال ہے ایک شیمٹ کا لائدہ دیتی ہے اور جو سیلری ہے وہ لائدہ ہوتی ہے۔ مطلب آپ کو سیلری لیدہ دیں گے اور ایک شیمیٹ کا پیسہ ہے ہوا ہلا ہلا وہ آپ کو لیدہ دیں گے اور ٹارگٹ جو ہوتا ہے اور نو سو کا ہوتا ہے ٹارگٹ اگر آپ نے نو سو کر لیے ایک بین میں آپ کو اس کا ڈبل ملے گا ٹارہ سو ملے گا اور اس کے علاوہ جمعہ اگر آپ کام کریں جمعہ اگر آپ پانچ ریال ہو دیں گے ٹھیک ہے اور آپ نے جب ویزا لینا ہے یہ صرف سمسا کمپنی کا دوسری کمپنی کا ساتھ ہوتا ہے ویسے جب آپ اس کام میں آئے تو آپ نے کنفرم کر لینا ہے آپ مجھے کمنٹ سے بھی پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو انشاءاللہ مشروع دوں گا کیا ایسا ہے یا نہیں ہے اور کوشش کریں آپ بڑی کمپنی میں آئے کہ ہوں کہ بھی جتنے ٹلیوری والے کام ہیں وہ شوٹھے وٹھے میں سسے بنے ہیں سپلائی کمپنی ہیں وہ لے گے آ رہی ہیں آدمی بڑی کمپنی جاتے ہیں پر وہ تکھاتے کوش ہو رہے ہیں کرتے کوش ہو رہے ہیں تو میں کمپنس میں کافی دوسروں نے مجھے پوچھا بھی تھا کہ میں ٹلیوری والے کام میں آ رہے ہیں میں ان کو بولا بھائی پہلے آپ پوچھو تو سی اس میں کون سا ٹلیوری والا کام ہے فوڈ والا ہے یا دکانوں والا ہے دکانوں پر سپلائی کرنا مال یا پھر آپ جو گروں میں دیتے ہیں پارسل بغیرہ جو لوگا آن لائن پر چیز کرتے ہیں وہ والا کام ہے یہ تینوں کام میں سے اس کو پوچھو اس کے بعد جو ویزے کا ریٹ ہے وہ بھائی نے مجھے بتایا ساڑھے ساتھ لاکھ ویزے کا ریٹ بہت ہی ہے کیونکہ سوڈیوری ویزے کا ریٹ بہت ہی ہے وہ تقریباً 6 لاکھ تاک ابھی 5 لاکھ 6 لاکھ ساتھ لاکھ تاک مل جاتا ہے جو ابھی ریٹ چل رہے ہیں ویزے کے جنڈوں کے پاس وہ تین لاکھ چار لاکھ مطلب تین چار ریٹ درمیان چل رہے ہیں ایسے کم بھی ہیں جو جنسی ہیں جنسی پر ٹریکٹ جاؤں ہوا ہم پہلے دو لاکھ دین لاکھ کا مل جاتا ہے یہ بڈیو بنانے کا مقصد یہ یہ آپ جب ویزا لیں پہلے آپ تصدیق کریں یہ کون سے کام کا ویزا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ رہائش کا آپ نے پہلے پتہ کرنا ہے رہائش جو ہے وہ کس کی ہوگی کھانے کے پیسے اور پینیویٹا کے پیسے کے پیسے خاص کر جو لوگوں گھر میں پارسل دیتے ہیں نا اس کا وقت کی پیسے دے رہی ہیں پر جو سپلائی کمپنی ہے وہ کچھ بھی نہیں دے رہی ہے تو آپ کو شرک کریں بڑی کمپنی میں شائم بڑی کمپنی اگر آپ کو کمپنی کا بتائیں آپ گوگل میں سرچ کرو وہ کمپنی کا نام لکھے تو وہاں پر سب کچھ آ جائے گا یہ کمپنی ہے یا نہیں ہے یا کونسی کمپنی ہے یا کیا کرتی ہے گونگل میں ہر چیز ہوتی ہے سب کمپنی کی اور اگر آپ کو سمجھنا آئے گی اس چیز کے آپ کمنٹس میں پوچھ گیا کریں اور میرا اسی ناروال سٹوڈی کو نام سے فیس بک پیج بھی ہے ناروال سٹوڈی کو نام سے وہاں پہ آپ جا کے میسیج بھی کر سکتے ہیں مجھے اور اگر میدھا مجھے ماری ضرور ویڈیو پسند آئے گی اور اکشی لگیا ہوگی تو میشہ دعا ہمیں یاد رکھیے گا انشاءاللہ بہت ہی جلدہ جوانا کافی کمپنی ہوگے جو لوگ انترکوڈ رہیں گے فوڈ ڈلیوری وہاں کا لائدہ جو دکانوں پر کام کرتے ہیں انشاءاللہ جتنی رفارمیشن ہو سکیں آپ سے شیئر کرتا ہوں گا تو بہت زیادہ دعا ہمیں یاد رکھیے گا یہ ویڈیو کو ایک لڑکی نے مجھے بولا تھا کمنٹس میں تو اس کے لئے خصوصاً یہ میں نے بنائی تھی کیونکہ آپ فراد بہت زیادہ چل رہا ہے پاکستان میں خاص کر تو آپ اچینٹ سے جب ویزا لیں سو سمجھے کے لئے اس سے پوری تفسیر کے ساتھ لیں اگر آپ کو کوئی باہر جاننے والا اس سے پہلے پوچھیں کیونکہ آپ وہاں پر پیسے لگا گیا جاتے ہیں یا پر آپ کو زلیڑے خوال کرتے ہیں تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ آپ کو جب یہاں پہ آتے ہیں یہاں پر آپ کا اگریمنٹ کرواتے ہیں بیس ہزار ریال پچیز ہزار ریال آپ کو دو سال کا ٹریکٹ کرواتے ہیں تو پھر آپ کے لئے تھوڑا مشکل ہو جاتا ٹھیک ہے تو امید آپ ہماری ویڈیو کے بہت اچھی لگئے گئے لائک کر رہے ہیں شیئر کریں ہمارے چینل کے ضرور سبسکرائب کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں تاب تک اللہ حافظ